سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ گیائی موچین سے فائٹ کرنے آیا تھا کنگ لینگ وہاں گئی تھی اور اسے فائٹ کرنے سے روک رہی تھی لیکن موچین نے کنگ لینگ کو فائٹ کے بیچ میں آنے سے منع کر دیا تھا موچین نے اکیلے گیائی کو ہرا دیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے گیائی نے موچین کو ایک ویلی کے بارے میں بتایا تھا جہاں بہت سارے ٹریجرز تھے موچین وہاں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا پھر ہم موچین کو یہ گیائی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ رہنے کے لیے ٹینڈ لگا رہے تھے موچین کنگ لینگ سے کہتا ہے کہ مجھے ڈیوائن رشی کی جورت ہے کیا تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو گے کیونکہ اگر گیائی کی بات سچ ہوئی تو وہاں بہت سارے ٹریجر ہوگا سونر موچین کے ساتھ جانے کے لیے کنگ لینگ سے ریکویش کرتی ہے کینگ لینگ موچین سے کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں پر تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارا لوڈ لوہ یعنی لوہ لی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے موچین کہتا ہے کہ تم اسے لوڈ لوہ بلا رہی ہو شاید اسے کینگ لیول کے ایولویشن سے یہ ٹائٹل ملا ہے سونر موچین سے کہتی ہے کہ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ لوہ لی بہت امیجن ہے کیا سچ میں آپ انہیں جانتے ہیں موچین کہتا ہے کہ سویچر لینڈ میں ہم دونوں ٹیم میٹس تھے کینگ لینگ کہتی ہے کہ سویچر لینڈ کے لانشٹ اسٹو پر جب سارے لوڈ سے سویچر کراؤن کے لیے ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے تھے تو لوڈ لوہ نے جی جوان پر اٹیک کر دیا تھا اور جی جوان نے بھی لوڈ لوہ پر اٹیک کیا جس کی وجہ سے دونوں بہت بری طرح گھائل ہو گئے تھے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی کراؤن نہیں لے پایا لوڈ لوہ نے جی جوان سے کہا کہ آج میں تمہیں جندہ چھوڑ رہی ہوں کیوں کہ ایک دن موچین آ کر تمہیں مارے گا یہ سب باتیں سن کر موچین کو جی جوان پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جوان نے لوہ لی کو چھوٹ پہنچانے کی امت کی ہے اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا میں اس ویچر لینڈ میں ہماری بیٹل کو ختم نہیں کر پایا تھا مگر ہم فائب گریڈ ایک ایڈمیز میں ہماری بیٹل ختم ہوگی پھر اب ہم چوکیوی نام کے اسٹوڈینٹ کو دیکھتے ہیں اس کے ہیڈ پر لیول سیون کا مارک تھا ایک تھوان بیشٹ اس کے سامنے آتا ہے اسے دیکھ کر چوکیوی کہتا ہے کہ سویچل بیشٹ دیوائن سو لیول کے میڈل سٹیج کے ماسٹر جتنا شٹرونگ ہے پر یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تھوان بیشٹ چوکیوی پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے پر چوکیوی سائیڈ میں ہو کر اس کے اٹیک سے بھج جاتا ہے اسے گھسا ہو کر وہ بیشٹ پھر سے اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن چوکیوی اپنے ایک اٹیک میں اسے دور گرا دیتا ہے وہ بیشٹ پھر سے اٹھنے ہی کوشش کرتا ہے چوکیوی اپنے میٹیو اور ویو مو سے اس پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے بیشٹ دور جا کر گرتا ہے اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے چوکیوی اس تھوان بیشٹ کی اسپیٹ نکال لیتا ہے تب ہی ایک سٹوڈینٹ وہاں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیشٹ اتنا شٹونگ تھا پر تم نے اپنے ایک اٹیک میں اسے مار دیا چوکیو اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا وہ بیشٹ اسپیٹ کو اپنے مارک میزو کر لیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے وہ اسٹوڈینٹ کہتا ہے کہ مجھے گے گینگ سے ابھی خبر ملی ہے کہ سویچر لینڈ کا اوفینڈر مو چین بھی یہاں گیا ہے یہ سن کر چوکیو رک جاتا ہے وہ بوستا ہے کہ مو چین کہاں پر ہے اسٹوڈینٹ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے پر میں جانتا ہوں کہ وہ کس جگہ پر جائے گا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں مو چین سے کیا پروبلم ہے جبکی سویچر لینڈ پر بھی تمہاری اس کے ساتھ کوئی فائٹ نہیں ہوئی اور تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہو تو آخر کار تمہیں اس سے کیا چاہیے چونکہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے سیف لولی کی وجہ سے نور تیون اکیڈمی کو جوئن کیا ہے اسٹوڈینٹ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ لوگوں کو پسند کرتے ہو پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے پیار کرے گی چونکہ کہتا ہے کہ لوگوں لی پہلے سے ہی مو چین کو پسند کرتی ہے اور وہ میرے اوپر دھیان نہیں دیتی جس وجہ سے میں مو چین سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے فائٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کیوں مجھ سے بہتر ہے یا نہیں وہ اسٹوڈینٹ چوکیوئی کو مو چین کے بارے میں بتا دیتا ہے چوکیوئی تیجی سے مو چین کے پاس جانے لگتا ہے پھر ہاں مو چین کو اس کے ساتھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ سب ریشی ویلی میں آ جاتے ہیں جس کے بارے میں کہ ہاں انہیں بتایا تھا وہاں انہیں ڈیوائن ریشی مل جاتی ہے اسے دیکھ کر کنگ لنگ کہتی ہے کہ کس فیچل بھنگ ہے جس کے اوپر یاں انرجی اور نیچے سے انہیں انرجی کمائن ہے اچانک یہ جور جور سے ہلنے لگتی ہے اس سے وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ سفیچل بھنگ یہاں آ رہے ہیں تو مو چین اپنے ساتھوں کے ساتھ چھپ جاتا ہے تھیری ہائی لیول کے سفیچل بھنگ آتے ہیں وہ کچھ وقت ادھا 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 اڑھتے ہیں اور الٹا لٹک کر سو جاتے ہیں انہیں دیکھ کر مو چین کہتا ہے کہ گیائی صحیح کہہ رہا تھا یہ دیوائن سو لیول کے ہمیں کچھ بھی کر کے انہیں یہاں سے دور بیجنا ہوگا اس کے بعد ہی ہم دیوائن رشی لے پائیں گے مولنگ مو چین سے کہتا ہے کہ تم کنگ لنگ کے ساتھ مل کر دو سویچل بھنگ کو روک لوگے لیکن ہم سب ساتھ مل کر بھی ایک بھنگ کو نہیں روک پائیں گے مو چین کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں اکیلا ان تینوں کو سمال لوں گا کنگ لنگ کے دیئے کیا ای لیول کے سویچل بھنگ ہیں انہیں آرانا گیا ایک اور آنے جتنا آسان نہیں ہوگا مو چین کہتا ہے کہ میرے پاس سیکنڈ لیول کی سویچل فورمیشن ہے اگر میں انہیں ایکٹریٹ کر لوں تو انہیں آرانا سکتا ہوں پر اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی جورت ہے سونر کنگ لنگ سے کہتا ہے کہ سیکنڈ لیول کی فورمیشن سے کافی انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے وہ بیشٹ الٹ ہو سکتے ہیں تو آپ کو ان بیشٹ کا دھیان اپنی طرف کرنا ہوگا تاہی کہ مو چین آسانی سے فورمیشن کو ایکٹریٹ کر سکے کنگ لنگ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں پر کیا تمہیں پورا بروسہ ہے کہ تمہاری سویچل فورمیشن انہائی لیول کے بیشٹ کو مار پائے گی مو چین کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں ان بیشٹ کو سمال لوں گا بس تم کچھ وقت کے لیے انہیں میرے پاس مت آنے دینا کنگ لنگ اپنے ساتھیوں کو فائٹ کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے اور سنر کو بھی سیف رہنے کے لیے کہہ دیتی ہے کنگ لنگ چھپ کر ڈیوائن رشی کے پاس جاتی ہے اور اسے لینے کوشش کرتی ہے مگر بیشٹ کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے کنگ لنگ ادھا ادھا بھاگنے لگتی ہے تو بیشٹ بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں وہ اپنے کشٹل سے اس پر اٹیک کرتے ہیں مگر کنگ لنگ اپنی سوٹ کی مدد سے ان کے اٹیک کو روک دیتی ہے اور ان سے فائٹ کرنے لگتی ہے مو چین بھی سویچر سلس کو بنا کر فورمیشن کو ایکٹیٹ کرنے لگتا ہے ہائی لیول کے بیشٹ کنگ لنگ کو گھیر لیتے ہیں اور ار طرف سے اس پر اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچے گھر جاتی ہے اور اسے کھاوی چھوڑ لگتی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی اور پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے تینوں بیشٹ اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں کنگ لنگ ایک شلد بنا کر انہیں روکنے ہی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے کا بھی تکلیف ہوتی ہے مولنگ یہ گینگ کے ساتھ ان بیشٹ پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تب ہی موچن وہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گریٹ کی دیوئی سپیچل فورمیشن بہت اچھی ہے اب اس کی مدد سے میں ان بیشٹ کو مار سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی گولڈن ویل سپیٹ کریکنگ فورمیشن سے تینوں بیشٹ پر اٹیک کر دیتا ہے بیشٹ ان اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنگ لنگ بھی اپنے ساتھوں کے سان مل کر ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ بیشٹ کا فی شٹونگ تھے وہ ان اٹیک کو فیل کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر موچن اپنی فورمیشن کی پار بڑھا دیتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے ایک بیشٹ شیل بنا کر اس اٹیک کو روکنے کوشش کرتا ہے لیکن موچن کا اٹیک بہت پارفول تھا جس کی وجہ سے وہ شیل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بیشٹ مر جاتا ہے موچن ان دونوں بیشٹ پر اٹیک کرتا ہے وہ دونوں بھی اسے روکنے کوشش کرتے ہیں پر نہیں روک پاتے ہیں اور ان دونوں بیشٹ کی بھی ڈیت ہو جاتی ہے اس سے مولنگ اور یہ گینگ بہت خوش ہوتی ہے موچین اپنی فارمیشن ڈی اکٹیٹ کر لیتا ہے جیویو موچین سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا پر تم اتنے پارفول نہیں ہو کیا ای لیول کے سویچل بشٹ کو مار سکو یہ بات سن کر موچین چونک جاتا ہے تب ہی دو سویچل بشٹ واپس زندہ ہو جاتے ہیں کیوں کہ موچین کے اٹیک سے سی بہوش ہوئے تھے انہیں دیکھ کر موچین پھر سے سویچل فارمیشن اکٹیٹ کرنے لگتا ہے دونوں بشٹ اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن سنر ان پر اٹیک کر کے انہیں دور کر دیتی ہے اسے دیکھ کر کنگ لنگ چونک جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ موچین نے پہلے سے ہی مجھے فارمیشن اکٹیٹ کرنے کے لیے کہ دیا تھا تاکہ اگر کوئی پروبلم ہو تو ہم اس سے بس سکے یہ کہہ کرو اپنی وینڈے ڈریگن بریکنگ اسکائی فارمیشن سے ان بشٹ پر اٹیک کرتی ہے جس سے وہاں ایک بہت بڑا بلاش ہوتا ہے اس بلاش کی وجہ سے سنر کی طرف آتی ہے پر کنگ لنگ اس کے سامنے آ کر اسے بچا لیتی ہے اس اٹیک کی وجہ سے دونوں بشٹ نیچے گھر گئے تھے مگر انہیں زیادہ کچھ نہیں ہوتا اور وہاں پھر سے اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اتنے وقت میں موچین اپنی نائن ایون سنڈر فارمیشن کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور ان دونوں بشٹ پر اٹیک کر دیتا ہے وہ بشٹ ایک شیلڈ بنا کر اس اٹیک کو روک نہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اٹیک بہت ہی جانا پارفول تھا جس کی وجہ سے ان کی شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے اور لائٹنین کی وجہ سے ان دونوں بشٹ کی دیت ہو جاتی ہے اسے موچین خوش ہوتا ہے سنر موچین کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑا گھبرا گئی تھی جس وجہ سے میں فارمیشن کو ٹھیک طریقے سے ایکٹیٹ نہیں کر پائی اور ان بشٹ کو نہیں روک پائی اس کے لیے مجھے ماف کر دیجئے موچین کہتا ہے کہ تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اگر تم ان کا دیان اپنی طرف نہیں کرتی تو مجھے دوسری فارمیشن بنانے کا ٹائم نہیں ملتا اور وہ دونوں بشٹ مجھے مار دیتے موچین کینگ لنگ سے کہتا ہے کہ تم نے بھی میری بہت مدد کی ہے اسے لیے تمہیں ہائی لیول کے اس ویچل بشٹ کی سپیٹ کو لے سکتی ہو مولنگ اور یہ گینگ کے میمبرز اس کے او میں ٹریجرز ڈونے لگتے ہیں اور وہاں کافی اچھے اچھے ٹریجر ملتے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں موچین کینگ لنگ اور سونر ڈیوائن رشی کے پاس جا کر اسے دیکھنے لگتے ہیں موچین کہتا ہے کہ مجھے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ڈیوائن سوال لیول پر پہنچنا ہے اگر تمہیں کوئی پروبلم نہیں ہو تو میں ڈیوائن رشی لینا چاہتا ہوں مگر تم فکر مت کرنا میں تمہارے اس حیثان کو کبھی نہیں بھولوں گا کنگ لنگ کہتا ہے کہ گیاں ایک اور آ کر تم نے اس کیوں کا پتہ لگایا اور تم نے انہیں سویچل بشت کو مارا تو مجھے تمہارے ڈیوائن رشی لینے سے کوئی پروبلم نہیں ہے تم اسے لے سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں بہت سارے ٹریجر سے بھلے ہی وہ ڈیوائن رشی جتنے اچھے نہیں ہے لیکن وہ ٹریجر ہماری کلٹیویشن کے لیے بہت ہی اچھے ہیں اور ان کی مدد سے ہم کافی آگے بڑھ سکتے ہیں اس سے موچین کا بھی خوش ہوتا ہے اور کنگ لنگ کو تھنس کہتا ہے وہ ڈیوائن رشی کو لے لیتا ہے اور اس کی سویچل پاور کو اب نیٹ مارک میں ایزو کر لیتا ہے جس کی مدد سے وہ لیول سکس پر پہنچ جاتا ہے موچین کہتا ہے کہ ہمیں ڈیوائن رشی کو ایزو کر کے ڈیوائن سو لیول پر پہنچ جاؤں گا کنگ لنگ کہتی ہے کہ تم ڈیوائن رشی کو ایزو کرو ہم ٹریجر ڈونتے ہوئے تمہیں پروٹیکٹ بھی کریں گے تاکہ تم ڈیوائن سو لیول پر بیکترو کر سکو کنگ لنگ سونر کے ساتھ ٹریجر ڈوننے کے لیے چلی جاتی ہے موچین سوچتا ہے کہ جب میں لیولی سے ملوں گا تو میں کم جو نہیں رہوں گا پھر ہم چوکیوی کو دیکھتے ہیں وہ رشی ویلی کے باہر آ گیا تھا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس مروچین